تو آج میں جس مووی کو اپلے لکھر رہا ہوں اس مووی کا نام سپیڈر ہول جو کہ 2010 میں ریلیز ہوئی تھی مووی کی شروعات میں چائے کا ایک کپ کھون سے سناوا تھا اور کپ پر کھون کی بندگ گی رہی تھی اس روم میں چاروں طرف گندگی تھی ایک لڑکی وہاں پر جکمی حالت میں بھیوش پڑی تھی اسے جب بھوش آتا ہے تو ڈری سیمی ایدھو در دیکھنے لگتی ہے اور بہتی بھیانک روم تھا وہاں کی دیواروں پر کھل لگی ہوئی تھی اور ایک کھل پر کھون کے دبے اور بال بھی لگے ہوئے تھے جیسے کسی کا سر اس دیوار پر اس کھل پر مارا گیا ہو اور دیکھ کر ہی ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ خوفناک چل رہا ہو کہانی پھر ہسپیٹل کے طرف آتی ہے اور ہسپیٹل کے ٹی وی پر اسی لڑکی کی نیوز چل رہی تھی جس کو ہم نے اس روم میں کیت دیکھا تھا وہ لڑکی میسنگ تھی اور مولی رام کی ایک لڑکی ہسپیٹل میں وہی نیوز دیکھ رہی تھی پر وہ اس پر دھیان نہیں دیتی ہے پھر ایک آدمی مولی کو بری نظر سے دیکھ رہا تھا جس سے کہ مولی تھوڑا انکمفٹیبل فیل کرتی ہے اور اس آدمی کے ہاتھ سے کھون نکل رہا تھا کچھ دیر کے بعد میں ڈاکٹر کی اسسٹینٹ مولی کو اندر بلاتی ہے اور مولی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ کروا کے وہاں سے نکل جاتی ہے اور پھر مولی اپنے آرٹ سکول میں جاتی ہے اور وہاں پر وہ ایک نیوڈ لڑکی کی پینٹنگ مراتی ہے پھر کلاس ختم ہونے کے بعد میں مولی کا دوست لیوک اسے لینے کے لیاتا ہے مولی اپنے دوستوں کے ساتھ میں ایک ٹرپ پر جانے والی تھی اور مولی اور لیوک کے ساتھ ان کے دو دوست زوئی اور ٹوبی بھی ٹرپ پر جانے والے تھے وہ سبھی اپنے گاڑی میں ضرورت کا سامان بھر کر اپنا راستے کے لیے نکل جاتے ہیں وہ اپنا سفر میں ہستے گاتے مستے کرتے ہوئے اس ٹرپ کا مزا لے رہتے پر ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ آگے ان پر کیا مسئبت آنے والی ہے راستے میں گاڑی کو روک کر وہ سبھی ایک گھر پر رکنے کو سوچتے ہیں اور لیوک اس گھر کے دور کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ دور نہیں کھولتا ہے پھر وہ سبھی اور آگے جاتے ہیں رینے کے جگہ ڈونڈنے کے لیے اور ایسے ہی رات ہو جاتی ہے رات کو ان کو ایک بڑا سا ابینڈنٹ گھر دکھائے دیتا ہے اور اس بڑے گھر کو دیکھ کر سبھی بہت خوش ہوتے ہیں گھر کے اندر جانے سے پہلے زوئی ایک بار کہتی ہے کہ یہ گھر سیف تو ہے نا اور اگر وہ لوگ اندر فز گئے اور باہر نہیں نکل پائے تو کیا ہوگا زوئی کی بات پر سب اس کا مزاک اڑاتے ہیں اور ٹوبی گھر کے دور کو توڑتا ہے پر وہاں کا دور جام تھا ٹوبی اس دور کو لات مار کر کسی طرح کھول لیتا ہے پھر سبھی دوست گھر کے اندر گھس کے وہاں کی چیزوں کو دیکھ کر دیرے دیرے آگے وڑھتے ہیں کیونکہ ان کو ایسے ہی ابینڈنڈ اور ہونڈڈ جگہ پر آنا بہت پسند تھا وہ گھر کافی زیادہ گندہ تھا جیسے کہ سالوں سے وہاں پر کوئی نہیں رہتا ہو ٹوبی اس گھر کے دور پر نیا تعلہ لگا کر اس کے چابی لیوک اور مولی کو دیتا ہے اور وہ سبھی اس گھر کو اپنا گھر بنانے میں لگ جاتے ہیں وہ بھی بینہ کچھ سوچ سمجھے کہ اس انجان گھر میں کتنے راز چھوپے ہوں گے پھر چاروں اس گھر کو سجانے میں اور ساف کرنے میں لگ گئے تھے کچھ دیر کے بعد سبھی گیمز کھلیں اور ڈرنک کرنے لگتے ہیں اور ٹوبی اٹھ کر باتروم کے لے جاتا ہے وہاں پر وہ دیکھتا ہے کہ ایک پائپ سے پانی لکھ ہو رہا تھا اور پانی ان کی آگ پر بھی گرتا ہے ٹوبی وہاں کی پائپ لین کو چیک کرتا ہے اور اسے ایک بار کے لیے ایسا لگتا ہے کہ اس کے آس پاس کوئی موجود ہے پائپ کو ٹھک کرنے کے چکر میں اس کا ٹارچ نیچے گر جاتا ہے اور وہاں پر اندھیرہ ہو گیا تھا تب ہی وہاں پر زوئی ایک لائٹ لے کر آتی ہے اور اپنے کپلے اتارتی ہے ٹوبی اور زوئی ایک دوسرے کے ساتھ میں اب وہاں ہی پر انٹیمٹ ہونے لگے تھے اور انٹیمٹ ہوتے سمیں اس پائپ کا پانی تھوڑا سا زوئی کے بدن پر گر رہا تھا دوسری طرف مولی اور لیوک فائر پلیس میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دونوں ریلیشن میں تو نہیں تھے پر ان دونوں کے من میں ایک دوسرے کے لئے فیلنگز جاگ رہی تھی تب ہی مولی اور لیوک کو کچھ عجیب عجیب آواجیں سنائی دیتی ہے اور وہ دونوں چیک کری رہے تھے پر وہاں پر ٹوبی اور زوئی آ جاتے ہیں ٹوبی شراب کی بوٹل کھولتا ہے اور مولی لیوک اس کے چکر میں آواز کے بارے میں بھول جاتے ہیں اور چاروں ڈرنگ کرنے میں اب بیزی ہو گئے تھے ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وہ گھر کیسا ہوگا اور وہ لوگ بینہ کچھ سوچے سمجھے اس گھر کو اپنا گھر بنا کر اس کی خوشی منا رہے تھے وہ لوگ ہیسی مجاگ کری رہے تھے کہ پھر سے ان کے اوپر والے فلور سے آواز سنائی دیتی ہے پو بھی اس روم پر رکھے ایک علماری کو کھولتا ہے اس علماری سے بہت سارے کپلے نیچے گرتے ہیں زوئی تو ان کپلوں میں سے ایک کیپ بھی پہن لیتی ہے اور تب ہی مولی یہ نوٹس کرتی ہے کہ ان سارے کپلوں پر بہت سارا کھون لگا ہوا ہے توبی ابھی بھی اس بات کو مجاک میں لے رہا تھا زوئی اور مولی یہ سب دکھے کر بس وہاں سے نکلنا چاہتے تھے پر توبی ان کو سمجھاتا ہے کہ اتنی رات کو اور کہیں جانے کے لئے ان کے پاس میں کوئی جگہ بھی نہیں ہے اس گھر کو انہوں نے صاف کیا سجایا اور توبی اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا تھا توبی ان سے جھوٹ کہتا ہے کہ اس نے فرسٹ فلو پر بھی چیک کیا تھا اور وہاں پر کوئی بھی پرابلم نہیں تھی تب ہی باقی سب وہاں پر اکنے کے لئے مان جاتے ہیں پر یہاں پر ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایک ٹیپ سے پانی کے ساتھ میں کسی کا دات نکل رہا تھا اور وہ سب ہی اس بات سے بلکل انجان سو رہے تھے رات کو مولی کے طبیعت خراب ہوتی ہے اور وہ باتروم جا کر الٹیا کرنے لگتی ہے جب وہ واپس آ کر سونے کی کوشش کرتی ہے تو اسے اب نید نہیں آ رہی تھی توبی کہتا ہے کہ صوبہ تو کب کی ہو چکی ہے بس گھر کے اندر سورج کی روشن نہیں آ رہی ہے توبی سب کو نید سے اٹھاتا ہے اور وہ سب ہی بریکفاسٹ کرنے کے لئے گھر کے بھار جانے والے تھے پر گھر کا دور کھولی نہیں رہا تھا اور کسی نے گھر کا دور بند کر دیا تھا باقی سب پہلے تو سوچتے ہیں سچ میں پوری طریقے سے بند ہے اور وہ لوگ اسے کسی بھی طرح سے نہیں کھول پائیں گے توبی وہاں سے نکلنے کے لئے پیچھے کے دور کے طرف جاتا ہے پر پیچھے کا دور بھی اسی طرح سے بند تھا زوئی توبی کو بلیم کرنے لگ جاتی ہے کہ اگر وہ بات مان کر کل رات کو ہی وہاں سے نکل جاتے ہیں تو وہ آج یہاں پر نہیں وستے ہیں اور توبی دور کھولنے کے لئے اپنا ٹول بوکس لینے جاتا ہے پر اس کا ٹول بوکس بھی اب گائب ہو گیا تھا اس سے اچھے سیاد تھا کہ اس نے اپنا ٹول بوکس کہاں پر رکھا ہے اور سب بھی پھر سے فرنٹ دور کے طرف جاتے ہیں اور وہ جور جور سے چکھتے ہیں اور چھلاتے بھی ہیں اور وہ دور کو توڑنے کے لئے اس پر لاد بھی مارتے ہیں لیکن اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے نہ وہ دور ٹوٹتا ہے اور نہ ہی کوئی ان کی آواج سن پاتا ہے وہ سب بھی کھڑکی کی طرف جاتے ہیں لیکن اس کھڑکی پر اب لوئے کی دیواریں تھی اور باہر نکلنے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا وہ سب بھی مدد بلانے کے لئے اپنے اپنے فون ڈھونٹے ہیں پر سب کے فون گائب تھے اور پھر وہ سب اوپر کے فلور پر جاتے ہیں پر وہاں بھی ہر کھڑکی اور دروازہ لوئے کی دیواروں سے بند تھا سب بھی نوٹس کرتے ہیں کہ فرسٹ فلور پر کھون کے دبے تھے اور کسی کے ناکھونوں کے نشان بھی تھے جیسے کہ پہلے بھی کوئی وہاں سے نہیں نکل پایا ہو اور یہ سب دیکھے کر سب ہی پینک کرنے لگتے ہیں اچانک جوئی کے پیر پر چوٹ لگ جاتی ہے اور بہت کوئی نکلنے لگتا ہے تب ہی ٹوپی نوٹس کرتا ہے کہ دیوار پر ایک چھوٹا سا ہول ہے اور وہ جب اس ہول کو دیکھتا ہے تو باہر ان کے گاڑی کے پاس اس کو ایک پلیس میں نظر آتا ہے وہ سب ہی ہیلپ کے لئے جو 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 سے جلاتے ہیں پر پلیس تک ان کی آواج نہیں پہنچتی ہے جو ہی اب ڈر کے مالے رون لگتی ہے اور سب ہی اس کو سنبھلتے ہیں پھر سے ان کو ایک دور سے کسی کی آواج سنائی دیتی ہے سب کو لگتا ہے کہ وہ آدمی گھر کا اونر ہوگا اور اس نے ان کو وہاں پر کیت کر کر رکھا ہے کیونکہ انہوں نے اس گھر کو اپنا گھر ماننے کی گلتی کی تھی تو بے ان سب کے لئے اس دور کے طرف دیکھ کر مافی مانگتا ہے اور تو بے کہتا ہے کہ اب بس ان کو وہاں سے نکل جانے دیں لیکن وہاں سے کوئی بھی جواب نہیں آتا ہے اور وہ لوگ اس دور کو کھلتے ہیں دور کی دوسری طرف روم میں کچھ چیرز تھی اور وہاں پر چار چیرز تھی جیسے کہ وہ چیرز ان لوگوں کے لئے ہی رکھی گئی ہو اور ڈر کے مارے سبھی اس روم سے نکل جاتے ہیں تو بے ایک لکڑی پر کیلے لگا کر ایک ہتھیار بنا لیتا ہے کہ پتہ نہیں کب کون سی مصیبت ان پر آ جائے مولی پھر توبی سے کہتی ہے کہ اس نے ہی ان کو یہاں پر رکھنے کے لئے یہ سب کیا ہوگا توبی اس بات پر گصہ ہو کر یہ کہتا ہے کہ وہ بس اتنا جانتا ہے کہ کوئی دوسرا آدمی ہے جس نے ان کو یہاں پر کیت کیا ہوا ہے اور وہ نہیں چاہتا ہے کہ ہم یہاں سے جندہ واپس نکلیں پھر اسی سمجھ لیوک ان کو بلا کر کہتا ہے کہ باہر کوئی کھڑا ہوا ہے اور توبی اس دیوار کے چیت سے دیکھتا ہے پر باہر کھڑا آدمی ان کی گاڑی چوری کر کے وہاں سے بھاگ گیا تھا وہ سبھی مدد کے لئے جوڑ جوڑ سے چلاتے ہیں پر باہر تک ان کی آوچ جاہی نہیں رہی تھی اب اچانک ایک دوسری دیوار سے ایک گیس لکھ ہوتی ہے وہ سبھی وہاں سے ڈر کر بھاگنے لگتے ہیں پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے اور سبھی بیوش ہو جاتے ہیں اور اس سین یہ پر کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روم کی لائٹس ایک ایک کر کے آن ہو رہی تھی اور یہاں پر ایک باکس بھی تھا جو کہ ہل رہا تھا اور شاید اس کے اندر کوئی ہو کچھ دیرے کے بعد سبھی کی آنکھیں کھلتی ہیں اور سبھی بہت زیادہ ڈر ہوئے تھے تب بھی وہے لوگ یہ نوٹس کرتے کہ ٹوبی وہاں سے گائب تھا زوئی اور لیوک ٹوبی کو آواز بھی لگاتے ہیں پر کوئی جواب نہیں آتا ہے مولی ایک دور کھلتی ہے تو دور کے باہر ان کو کھانے کے لئے کسی نے امگو رکھے ہوئے تھے اور ایک روم میں ہم ٹوبی کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ چار چیر میں سے ایک چیر پر بیٹھا ہوا تھا پر ٹوبی ابھی بھی ٹھیک سے ہوش میں نہیں آیا تھا باقی سب گھر میں گھوم کر ٹوبی کو ڈھونڈ رہے تھے پر ٹوبی کا موں کسی نے بند کر کے رکھا ہوا تھا اور اس آدمی نے سرجیکل گلاوز پینے ہوئے تھے ان سبی کو ایک جگہ پر کھون دکھائی دیتا ہے اور ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کھون ٹوبی کا ہی ہے کیونکہ وہ کھون بلکل فریش تھا ان کو ٹوبی کے چلان کی آواج بھی سنائے دیتی ہے اور سبی ہر طرف ٹوبی کو ڈھونڈ لگتے ہیں زوئی بس ٹوبی کے لئے روئے جا رہی تھی لیوک یہ نوٹس کرتا ہے کہ جس روم میں کچھ دیر پہلے تک چیرز تھی اب وہاں پر کچھ نہیں ہے اور وہاں پر ایک باکس پڑھا ہوا تھا لیوک اس باکس کو کھلتا ہے اور اس باکس کے اندر کسی کا ماس پڑھا ہوا تھا جو کہ ان تینوں کو کھانے کے لئے رکھا ہوا تھا زوئی یہ سب دیکھ کر بہت جدر ہوتی ہے اور لیوک سب کو ٹوبی کو پکارنے سے بھی منع کرتا ہے کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کیلر ان کو ہی ڈھونڈ رہا ہو اور ان کو چپ رہنا ہوگا لیوک کو یقین تھا کہ یہاں پر جرور ایک ایسا دروازہ ہوگا جس سے کی وہاں سے باہر جائے جا سکے اور وہ انجان آدمی اسی دور سے آتا جاتا ہوگا اور ایک ایسا بھی روم ہوگا جہاں پر ان سب کے فونس ہوں گے ان کو بس اس روم کو ڈھونڈنا ہوگا اور وہ لوگ جب واپس ان کے رہنے والے روم میں آتے ہیں تو وہاں پر زوئی کے گھاو کو بینڈش کرنے کا اور سلائی کرنے کا سامن رکھا ہوا تھا مولی زوئی کے گھاو کو سلتی ہے اور زوئی کو بہت درد ہو رہا تھا وہ اس پین کو کسی طریقے سے سین کر لیتی ہے لیکن سبھی چیزوں سے آپک ہو رہا تھا اس گھر سے کوئی باہر نہیں جا سکتا ہے اور نہ کوئی اندر آ سکتا ہے ان کی آواج تک باہر نہیں جاتی اور وہ سبھی بس اندر فز گئے تھے اور اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے لیوک گسے سے اٹھ کر اس علماری کو توڑنے لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اس علماری کے بیچے ضرور کوئی راستہ ہوگا پر وہاں پر بس ایک دیوار تھی مولی کو یاد آتا ہے کہ فرسٹ فلور پر ایک علماری تھی جہاں پر زوئی کے پیر پر کٹ لگا تھا اور وہ سب اسی علماری کے پاس جاتے ہیں اس علماری کو ہٹا کر وہ دیکھتے ہیں کہ دیوار پر ایک بڑا سا ہول ہے اور ہول کی دوسری طرف ایک روم تھا اور ایک دور بھی تھا مولی کو لگا تھا کہ اس دور سے بھار جائے جا سکتا ہے اور تب ہی لیوک ایک بہنک چیز نوٹس کرتا ہے کہ اس روم میں انسانوں کے دات بال اور خون بھرے پڑ ہوئے تھے زوئی اور مولی کو وہ زیادہ ڈر نہ لگے اس لئے لیوک اس کے بارے میں ان کو کچھ نہیں بتاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ روم بلکل کھالی ہے ادھر دوسری طرف ہم ایک انجان آدمی کو دیکھتے ہیں جو کی آپریشن کے عوضہ نکال رہا تھا اس طرف لیوک آنکھ جلانے کے لئے لکڑے کو توڑ رہا تھا اور مولی بس اس دیوار کے ہول سے بھار دیکھ رہی تھی کہ کوئی تو آ جائے ان کی مدد کرنے کے لئے زوئی نے تو اب امیدیں چھوڑ دی تھی کہ وہ کبھی وہاں سے بھار نکل پائے گی اور اسے پتاتا ہے کہ لیوک نے اس کمرے میں جرور کچھ بہنک دیکھا ہے زوئی اور مولی کے فورس کرنے پر لیوک بتا دیتا ہے کہ اس نے اس کمرے میں کیا دیکھا زوئی سوچ لیتی ہے کہ وہ بوڈی پارٹس ٹوبی کے ہی ہوں گے اور وہ اب بلکل زندہ نہیں ہوگا پھر ہم ٹوبی کو دیکھتے ہیں جو کی اب خوش میں آ گیا تھا اور وہ دیکھتا ہے کہ اسے ایک بیٹ پر باندھ کر رکھا گیا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے کہ وہ اکیلا یہاں پر بندہ ہوا کیا کر رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو چھوڑانے کی کوشش کرتا ہے پر وہ چھوڑا نہیں پاتا ہے ٹوبی اس روم پر اپنے ٹول باکس کو نوٹس کرتا ہے اور ٹوبی کے پاس ایک آدمی کھڑا تھا جو کہ گلاوس اور آپریشن کے کپڑ پہن رہا تھا وہ آدمی ٹوبی کو ایک انجیکشن لگاتا ہے جس سے کہ وہ بھیوش ہو گیا تھا پھر لیوک اور مولی اب تیاری کر رہے تھے اس انجان آدمی سے لڑکر وہاں سے نکلنے کے لیے لیوک نوٹس کرتا ہے کہ زوئی ان کے پاس میں نہیں ہے پر میاں پر دیکھتے ہیں کہ زوئی انہیں کھون کے دبوں کو دیکھنے گئی ہے لیوک اور مولی زوئی کو آواز دے رہے تھے پر زوئی ان کا کوئی جواب نہیں دے رہی تھی زوئی اس دیوار کے ہول کے طرف جاتی ہے اور اچانک کوئی ہول کے اندر سے زوئی کو پکڑ لیتا ہے اور اس کو اپنے ساتھ ملے جاتا ہے جاتے جاتے وہ اس دور کو بھی بند کر دیتا ہے اور اسی سمعے مولی اور لیوک وہاں پر آ جاتے ہیں لیکن وہ زوئی کو نہیں بچا پاتے ہیں لیوک اور مولی دیکھتے ہیں کہ وہاں کا ایک ڈسٹ بین کھون اور بوڈی کے پارٹ سے بھرا ہوا ہے اور وہاں پر کچھ فوٹوز بھی پڑی تھی جسے لیوک اٹھا کر دیکھتا ہے اور وہ فوٹوز زوئی کی تھی کچھ سمعے کے بعد میں ہمیں زوئی دکھا جاتی ہے جو کہ ایک پیٹ پر بندی ہوئی تھی زوئی جب ہوش میں آتی ہے تو وہ ٹوبی کو دیکھتی ہے اور وہ انجان آدمی ٹوبی کی آنکھ ایک کیچی سے نکال رہا تھا ٹوبی درد سے وہ چکھتا ہے اور چلاتا ہے اور ٹوبی کی آنکھ کٹ کر وہ آدمی ایک جار میں رکھ دیتا ہے ٹوبی کے ساتھ میں یہ سب ہوتا دیکھ کر زوئی در سے سہم گئی تھی زوئی اس آدمی سے یہ ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ اسے چھوڑ دے پر وہ آدمی اس کی فوٹوز کیچن لگتا ہے اور وہ زوئی کے پیروں کی بینڈج بھی کھول دیتا ہے ادھر دوسری طرف مولی کو دیواروں پر کچھ پینٹنگز دکھائے دیتی ہے اور ان پینٹنگز کو فولو کر کے اسے ایک بیگ ملتا ہے وہ بیگ اسی لڑکی کا تھا جسے نیوز میں میسنگ بتا جا رہا تھا اس بیگ میں ان کو ایک الیکٹرک بورٹ کی چابی ملتی ہے لیکن یہ آئیڈے لگا رہا تھا کہ وہاں کے کسی بھی ایک دور کو کھولا جا سکتا ہے ادھر وہ آدمی زوئی کے پیر کاٹنے کے لیے ریڈی تھا اور زوئی اسے بہت ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے وہ اس کا پیر کاٹنی والا تھا پر وہاں کے لائٹس اچانک فلکچویٹ کرنے لگتی ہے اور اس وجہ سے وہ اس روم سے باہر جا کر دیکھنے کا سوچتا ہے وہ جب باہر آتا ہے تو لیوک اور مولی اسی سمیہ کا ویٹ کر رہے تھے اور وہ دونوں اس پر وار کر دیتے ہیں دونوں لگاتار اس کو مارے جا رہے تھے اور تب ہی ان کو اس بوڈی کا ٹیٹو نجر آتا ہے وہ آدمی سمجھ کر بری طرح سے مار دیا تھا اور یہ اس آدمی کی بس ایک چال تھی تاکہ لیوک اور مولی اسے وہ آدمی سمجھ کر اپنے دوست کو مار دیں توبی ان دونوں کو سہوری کے کر وہی پر مر جاتا ہے اور تب ہی وہاں پر وہ آدمی آ کر ان کو وہ گیس سنگا کر انہیں بہوش کر دیتا ہے زوئی اس طرف کسی طرح اپنا ہاتھ چھوڑا لیتی ہے پر وہ آدمی آ کر زوئی کا پیر کٹ ڈالتا ہے اور پھر وہ آدمی زوئی کے دونوں پیروں کو کٹ کر اس روم میں فیکر چلا جاتا ہے کچھ سمجھ کے بعد میں مولی کی آنکھیں کلتی ہے اور وہ انہی چیر پر بیٹھے ہوئی تھی اور وہ آدمی سامنے والے روم کے دیوار کے ہول سے مولی کو دیکھ رہا تھا مولی ڈر کے مارے رونے لگتی ہے اور مولی اپنی سیفٹی کے لیے سیڑھیوں سے ایک پیلر کو نکال لیتی ہے مولی کو بہت پیاس لگ رہی تھی اور وہ بوڈی کے پارٹس رکھنے والے فریج میں برف کوئی کھانے لگتی ہے وہ آدمی مولی کو پکڑ کر اپنے ساتھ میں لے جاتا ہے اور ایک بیٹھ پر باندھ دیتا ہے مولی بہت چلا رہی تھی تو وہ آدمی اس کا مو بند کر دیتا ہے اور وہ آدمی مولی کا دل نکال نہیں والا تھا اور تب ہی اس سے کوئی آواج سنائی دیتی ہے تو وہ آدمی سیڑوں سے اوپر دیکھنے جاتا ہے پر وہاں پر اس کا پیر فز جاتا ہے اور موقع دیکھ کر مولی اپنے ہاتھ کی رسیوں کو کھول لیتی ہے اور اس آدمی کے سر پر مار کر اسے بہوش کر دیتی ہے اس آدمی کے سر سے کھون بہنے لگتا ہے اور مولی اس آدمی سے چابی لے کر تالے کو کھولنے کے لے جاتی ہے اس روم کے تالے کو کھول کر وہ دوسر روم میں چلے جاتی ہے اور اس روم میں مولی کو اپنے سبی دوستوں کے فوٹوز ملتے ہیں مولی باہر کے دور کے پاس مدد کے لئے چلانے لگتی ہے اور مولی کو ایک روم میں لیوک ملتا ہے جس کا ہاتھ کٹا ہوا تھا مولی پھر سے ایک دوسرے روم میں جا کر محاکت تعلق کھلنے لگتی ہے اور وہ آدمی بھی ہوش میں آ کر بیسمنٹ والے روم سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا اس آدمی کی آواج سن کر مولی پاس کے ایک روم میں چھپ جاتی ہے اور وہ آدمی مولی کو ہر جگہ ڈھوننے لگتا ہے اس روم میں مولی ایک پیپر کے کٹنگ کو دیکھتی ہے جہاں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ وہ آدمی ورڈ ور کے سمیے کا ایک پاگل سرجن تھا مولی پھر سے اس دور کو کھولنے میں لگ جاتی ہے لیکن وہ آدمی مولی کو پکڑ کر ایک روم میں بند کر دیتا ہے اس روم میں ایک بھینک سی لڑکی تھی جو کی مولی کے دوستوں کے بوڈی کے پارٹس کو کھا رہی تھی وہ لڑکی مولی کے پاس آتی ہے اور اسے جندہ ہی کھانے لگتی ہے اور مولی کی چیخوں کے ساتھ میں یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے دوستو اس مووی میں بتایا گیا ہے کہ کچھ دوست بل کر کہیں پر گھومنے جاتے ہیں لیکن وہ ایک اپنڈنٹ گھر میں رکھ کر اسے اپنا گھر بنانے کی سوچتے ہیں تاکہ وہ کچھ سمیے کے لیے وہاں پر رکھ جائے لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ اس گھر میں کچھ اوری چل رہا ہے مولی اور اس کے دوستوں کی لاشو کو کھانے والی لڑکی ہو سکتا ہے کہ وہی لڑکی ہو جو کی میسنگ تھی اسے اس آدمی نے کیت کر کر رکھا ہوا ہوگا اور وہ لڑکی اب شیطان بن گئی تھی جو کہ انسان کوئی کھانے لگی تھی اس لڑکی کے کھانے کے لیے ہی وہ آدمی لوگوں کو مار کٹ کر اسے کھلا دیا کرتا تھا تو دوستو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو نیچے کمنٹ کر کے ضرورت آنا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کرنا اور اپنا ملیں گے اگلے ویڈیو میں